ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں امید ہے سب خیر کریہ سے ہوں گے تو جی آج کا موسم اتنا پیاری بارش ہوئی تھی اور موسم بھی بہت اچھا ہو گیا تھا تھنڈی ہواییں بھی چل رہی تھیں موسم بھی بہت تیز بارش ہوئی تھی تنی تیز بارش ہوئی تھی کہ آن تھی اور بارش ایک ساتھ آگئے تھے اور آج ہمارے گھر میں ہنڈی بنا رہی ہے میری بیٹی کہنے لگی تھی ماما چلیں آئیں میں آج آپ کو چکن کا سالن بنا کے کھلاتی ہوں میں جتنی ہنڈی روٹی سے بچتی ہوں اس کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے ہنڈیا بنانے کا تو میں نے کہا چلیں جی جتنے دن تم ہو جو بھی سالن میں بناوں گی جو تم ہی اچھا لگے بنانا وہ بنا دیا کرو تو آج میں بنا رہی تھی سالن کیچن میں اتنی زیادہ گرمی بھی ہو گئی تھی باہر حبس کی وجہ سے گرمی بارش کی وجہ سے تو میں نے سوچے چلیں جی کچھ دیر کے لیے تو سکون ہو جائے گا اور یہ تھا اسے اگلے دن کا موسم دیکھے اتنے کچھ تیز والے بادل آئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر کی بہت بڑی لہر آ رہی ہو اور بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ہمارے پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا لیکن یہیں سے یہیں تک تھا اس کے بعد یہ سارا بادل پھیل گیا اور ہواہ بہت تیز چلی اور اس کے بعد یہ سارا جو بادل تھنا قائب ہو گیا لیکن شکر ہے جتنے دن میرے مہمان رہنے تقریباً دو یا تین دن یہ بہت ہی پیارا موسم رہا تھا اس کے بعد پھر ایک دن دو دن کے بعد پھر وہی گرمی حبس اور بہت زیادہ موسم گرم ہو گیا تھا اور اب بھی ہوئی تھے ہم کھانے پینے سے فارغ تو اس کے بعد آگئے تھے برتنوں کی باری اور میرے کچن میں کوئی بھی نہیں گھستا اتنی گرمی ہوتی ہے شدید والی گرمی اور اب بھی میں برتن دھو رہی تھی آج یہاں پہ ہو گیا تھا شام کا ٹائم اور آج میں بنا رہی ہوں مسور کی دال بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے مسور کی دال اس کے ساتھ میں چاول بناوں گی ابھی نا یہ تھوڑے سے پیاز اور لیسن اور وہ جو ٹماٹر ہوتے ہیں نا تو میں نے سوچے یار کون ابھی گرینڈ کرے ان کو کون وہ دوبارہ دھوئے گا ایسے ہی ان کو نا میشر کے ساتھ میش کر لیتی ہو بھی گئے تھے اس کے نام بہت باریک ہو گیا تھا اور یہاں پر پریشر میں میں نے لگا دی تھی مسور کی دال اُبلنے کے لیے اس میں صرف میں نے ناما کا حل دی اور لال میرچ ڈالی اور اس کو بائل کر لیا اور پھر اس سائیڈ میں مسالہ بھونا اور اس کے اندر ڈال دی تھی دال مسور کی دال ہوتی ہے نا تو بس چیزیں چاولوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے اس کو روٹی کے ساتھ کھائنا جو پھیکی پھیکی سے لگتی ہے اور اتنی زیادہ گرمی میں میں نا روٹی تو بلکل بھی نہیں کھا ہوتی تو میں نے اس کے ساتھ ابھی میں کروں گی چاول بائل بائل نہیں تڑکے والے میں کیے تھے میں نے پیاز ڈال دیا تھا اس میں تھوڑا سا گھی ڈالا نمک ڈالا تھوڑا سا چائنیز نمک ڈالا اور تھوڑا سا کرما مسالہ میں نے ڈالا اور اس کے بعد میں نے یہ چاول بھی بنا لیے تھے اور اتنی زیادہ بھوک لگی تھی نا مجھے اور حفظہ کو کہ ہم نے کسی اور کا انتظار ہی نہیں کیا پہلے ہم نے سوچا کہ گھر پہ ہی نہیں تھے نا کوئی اور ہوتا تو سارے کٹھے بیٹھ کے کھا لے تھے ہم دونوں ہی تھے اور ہم دونوں سے بلکل بھی انتظار نہیں ہوا اتنی بھوک بھی لگ رہی تھی کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا چلیں پہلے ہم کھا لیں باقی جیسے جیسے باقی آتے جائیں گے نا ان کو میں کھانا دے دوں گی سارے چاول نہیں کھاتے جو نہیں کھاتے ان کے لیے میں نے بنای تھی روٹی اور یہ دیکھیں جی آج میرا دن کو اتنا بیزی گزرانا کہ ایک ہنٹی بن جائے نا تو وہ سارے نہیں کھاتے پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے پیچھے کیا لینا ہے دام کیا لینا ہے پہلے بتاؤ نام نام لینا ہے نام یہ پانی نہیں ہے ہاتھ کرو ہاتھ کرو ایک سو تین یہ کتھر بھی لے جاؤ ایک موہمیں ڈالو موہمیں ڈالو موہمیں ڈالو موہمیں ڈالو موہمیں ڈالو کیسے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ جا رہے ہو آپ اور ابھی دوپہر کو اناویا کے لیے نا ہم نے بنائی تھی آلو اور چکن کی ٹکیاں تو اس میں سے تھوڑا سا مسالہ بچ گیا تھا تو آسم صاحب کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ اس کا نام مجھے سینڈوچ بنا دیں حالکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا تھا لیکن نہیں جی ابھی ڈرامے کے درمیان تھوڑا سا کمرشل آیا اور پھر میں اٹھکی آئی ہوں کہ ابھی تمہیں بنا کے دوں گی میں نے ڈراما چھوڑ کے نہیں جانا تو یہ ایک سائیڈ سے نا تھوڑا سا بلیک ہو گیا لیکن بہت مزے کا کرسپی کرسپی سا بنا تھا مجھے کا کچھ Lara نہ ہلا مجھے کا کچھ با صورت مجھے کا مجھے آپ کرسپی پہست کچھ با سا پیادئی ہم اس کا مجھے کچھ بہک مجھے کچھ بہت کچھ بہت اس لیے سعود کچھ بہت پا تا ہوجاؤا مجھے سای Çاوڑ ختم کی تیرہا آئتی ہیں سا کچھ بہت آئتی ہیں ساید دوہ دو چس میرم؟ کیسے؟ tussenی کاموس ہاتے کاموس تھیہا ہے کچھا اس سے کھائنا اد reacts کے لئے ادiation night کھائے کھائے میرم دوہ پسیrament م نہیں اہ اوہ اد solved موسیقی 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 اور ابھی ہماری ہو گئی تھی تیاری محفلے ملاد پہ جانے کی سسٹر کا گھر کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں نا انہوں نے آج محفلے ملاد کروائی تھی بہت زیادہ گرمی اور صبحوں سے ہماری لائٹ بھی بند لائٹ بھی بند اور ہماری ٹینکیوں میں پانی بھی ختم اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی انہوں نے آج بہت زیادہ کام تھا دے گیم بھی بنوانی تھی بہت زیادہ جب اہمان ہو جائیں تو پانی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو بس جی آج بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اور دعا کر رہے تھے کہ جلدی جلدی لائٹ آ جائے اور پانی کا سلسلہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو اور اس کے بعد جی ساری محفل بھی ہو گئی قرآن خانی بھی ہو گئی کھانا مانا بھی ہو گیا اور یہاں پر جی اس کی اب موڈلنگ جاری ہے یہ گھر ہے اس کا اس نے ابھی تھوڑے دن پہلے اس کا بھی تقریبا مکمل ہوا ہے وہ بہت سے کام باقی ہیں تو یہ والا سوٹ پین کے نا یہ آج موڈلنگ کر رہی تھی اور اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی اوپر بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ راش ہونے کی وجہ سے بھی گرمی ہو جاتی ہے اور بس جی ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد ہو گئی تھی صفائی کی باری ہیلپر بھی رکھی تھی لیکن پھر بھی نا وہ اکیلی بندی تھی اور ہم نے سوچا چلیں یار اس کی بھی تھوڑی سے ہیلپ کروا دیں گرمی بھی ہے جلدی جلدی کام ختم ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے تھوڑا سا کچھ جو ہمارے سمیٹنے والا تھا وہ سمیٹا دریاں ایک سائٹ پہ لگائیں اور تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اس کے بعد زور کی ازان ہو گئی تو یہاں حفظہ نے ابھی نماز پڑھنی تھی وہ نماز پڑھنے لگ گئی تو بچے بھی بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے گرمی کے وجہ سے اور ہمیں بھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو بچے ہم نے وہاں سے لی اجازت اجازت لینے کے بعد یہاں پر جی ان محترمہ کو لگ گئی تھی پیاس تو ان کے فیڈر میں ہم نے ڈالا روح افضال بچوں کے اپنے ہی ٹشن ہوتے ہیں جو مرضی کھا لیں لیکن فیڈر میں اگر دودھ یا وہ انرجائیڈ ڈال کے نہ نہ پیئیں تو ان کو چین نہیں آتا جہاں پر جی ان محترمہ نے ابھی پینا تھا تو اس کی ممہ پڑھ رہی تھی نماز میں نے اس کو ڈالا جھولی میں اور بہنوں میں نے اکثر عادت ہوتی ہے کہ ایک نے اگر کوئی چیز نہیں لی ہے تو دوسری نے اس کو چیک کرنے آئے پہن کے پھلے کپڑے ہوں جوتی ہوں اگر تو پورے آگئے تو ٹھیک ہے اسے جیسے زبردستی پیار سے اتروا لینے ہے لے لینے ہم نے اپنے ہیسے کے چاول اٹھائے اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اپنے اپنے بچوں کو سمیٹا اور گھر واپس آنے کی اور یہاں پر جی حفظہ صاحبہ کی ابھی موڈلنگ چل رہی تھی نیا کپڑا نیا جوتا پہننے کے بعد بہت دل کرتا ہے نئی تصویریں بنانے کا موڈلنگ کرنے کا بس یہاں پر ہم نے بھی اپنے ہیسے کے چاول اٹھائے اور تو کتنا زیادہ کام تھا نہیں تو گھر واپس آنے کی بہت زیادہ گرمی بھی ہو رہی تھی تھک بھی بہت گئے تھے نین بھی بہت آ رہی تھی کل ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ